السلام علیکم پیارے گروپ میمبرز کیسے ہیں ٹھیک ہیں فٹ ہیں اللہ کے فضل اکرام سے آپ فٹ ہوں گے اکثر دوستوں کی شکایت رہتی ہے کہ آپ جو بھی بھی لاغ بناتے ہیں جو بھی ویڈیو بناتے ہیں شہد کے حوالے سے بناتے ہیں لیکن اکثر ہمیں لوگ لوٹ کے چلے جاتے ہیں دو نمبر شہد دیکھے جاتے ہیں جو خراب ہو جاتا ہے کھٹاس آ جاتی ہے اس میں یعنی کہ مختلف کی شکایت آ جاتی ہیں تو ان کا سمجھنا یہی ہے کہ وہ دو نمبر شہد دیکھے گئے ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ دو نمبری کی اتنی بھرمار ہیں کسی بھی مٹیریل میں کوئی چیز خریدے ہیں ہم تو اس میں ہر جگہ دو نمبری پائی جاتی ہے تو اسی حوالے سے مجھے اکثر دوست کمیٹس کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں وقت سے پہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلان جگہ سے شہد خریدا ہے اور فلان سیزن میں خریدا تھا تو اس میں کھٹاس آگیا ہے مسئلہ آگیا ہے اگر آپ پیارے دوست میری ہر ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اتنا قابل بنا دوں گا کہ آپ شہد کو تھوڑا سا بھی چیک کریں گے کسی بھی قسم کے شہد کو تو آپ کو کنفارم پتا چل جائے گا کہ یہ شہد ایک نمبر ہے دو نمبر ہے اور ساتھ میں یہ بھی پتا چل جائے گا یہ کس مکھی کا شہد ہے اور کون سے سیزن میں اتارا گیا ہے کوشش کریں میری ہر ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کمیٹس کرنے ہیں تو میں آپ کو آپ کے کمیٹس میں جا کر وہ ہر چیز جو آپ پوچھیں گے اس کی ویڈیو بنا کے تفصیل کے ساتھ شہد کی حوالے سے سمجھاؤں گا آج میں صرف آپ کو ٹچ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے قسم کی مکھیاں پائی جاتی ہیں اور کون کون سے قسم کے شہد پائی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایپس فلوریا جسے ہم چھوٹی مکھی کہتے ہیں اس کا نام انگریزی میں ایپس فلوریا ہے اور ہم دیسی لوگ اس کو دیسی مکھی چھوٹی مکھی کہتے ہیں اردو میں اس کو چھوٹی مکھی اور ہم جو سریکی لوگ ہیں اس کو دیسی شہد کہتے ہیں یا چھوٹی مکھی کا شہد کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسری پائی جاتی ہے بڑی مکھی جس کو انگریز لوگ دور سیٹا بولتے ہیں ہم اس کو پہاڑی مکھی بھی کہتے ہیں سریکی لوگ جنگلی مکھی بھی کہتے ہیں زیادہ تر اس کا نام جنگلی مکھی ہی کہا جاتا ہے اور بڑی مکھی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی پاکستان میں پائی جاتی ہے کافی زیادہ مقدار میں ٹنو کے حساب میں اس سے بھی شہد ملتا ہے ہمیں اس کے علاوہ جو ہے نا فارمی مکھی جو فارمی مکھی ہے اسٹارڈنگ میں وہ پاکستان کی یا ہمارا جو ایشیا کا خیطہ ہے یہاں کی نہیں ہے اس کو باہر سے ایمپورٹ کیا گیا ہے اسٹریلیا سے یورپین ممالک سے ایٹیلین مکھی بھی کہتے ہیں اسٹریلین بھی کہتے ہیں یورپین بھی کہتے ہیں اس کو ایپ ایس میلی فیرہ انگلیش میں کہتے ہیں اور ہم جو پاکستانی لوگ ہیں اس کو فارمی مکھی کہتے ہیں اور یہ تین قسم کی مکھی ہیں چوتھی جو ہمارے پاس قسم پائی جاتی ہے اس وقت وہ ہے ایپ ایس سرینہ ایپ ایس سرینہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جیسے کشمیر ہو گیا گلگت بلتستان ہو گیا تھنڈے علاقے ہو گئے ان علاقوں میں قدرتی طور پر یہ پائی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ اس کو چھوٹی مکھی کہتے ہیں یہ چار قسم کی ہمارے پاکستان میں یہ مکھیاں پائی جاتی ہیں اور ان کا جو شہد ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں اور ساتھ میں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو چھوٹی مکھی کا شہد دکھاؤں گا اس کا چھتہ دکھاؤں گا یہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کا شہد کس ذائقے میں آتا ہے اور کتنے قسم کا ہوتا ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور جنگلی کے بارے میں اس سے اگلی ویڈیو اس سے اگلی سرینہ اور لاسٹ میں جو ہے نا انشاءاللہ فارمی مکھی کی ڈیٹیل دیں گے آپ کو یہ چار قسمتی جو پاکستان میں مکھیاں پائی جاتی ہیں ان سے لاکھوں ٹنوں کے حساب سے جو ہے نا شہد اتارا جاتا ہے اور زیادہ تر شہد جو ہمارا ہے عرب عمارات میں جاتا ہے سعودی ہو گیا دبائی ان ممالک میں ہمارا شہد کی بہت بڑی چاہت ہے اور ان میں صرف ایک شہد بیری کا شہد جو دسویں مہینے سے لے کر اسٹارڈنگ تو نامے میں ہوتے لیکن اتارا دسویں مہینے میں جاتا ہے دسویں اور گیارویں مہینے میں جو شہد اتارا جاتا ہے وہ سارا بیری کا شہد کہلاتا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا جو محسر لیول ہے بہت کام ہوتا ہے ورنہ یہ کئی سالوں تک جمتا بھی نہیں ہے اور فٹ رہتا ہے اور جو گرمیوں میں ہمارے ملک میں شہد اتارے جاتے ہیں مثلا گرمی کا سیزن مارچ اپریل مائی جون جونہی تک یہ اس میں مارچ میں جیسے کینو کا آ جاتا ہے اپریل میں اس کے بعد سورج مکھی بھی آ جاتی ہے ٹالی بھی آ جاتی ہے سفیدہ بھی آ جاتا ہے برسین بھی شروع ہو جاتا ہے اور یہ کئی قسم کے شہد ہیں یعنی کہ زیتون کا بھی گل گلت والی سیڈ سے اتارا جاتا ہے شہد تو ان جو چار قسم کی مکھی ہیں کہ مختلف جو ہے اپنے اپنے ذیکعے ہوتے ہیں اپنا اپنا ان کا شہد کا ایک خلیور ہوتا ہے جس کو بندہ بار بار استعمال کرے تو وہ اس کا کاریگر بن جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے یہ کون سی مکھی کا اور کس سیزن کا شہد ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا سا سمجھاتا جاؤں گا شہد کے بارے میں بتاتا جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ اتنے کاریگر ہو جائیں گے کہ ایک دن آپ خود کہیں گے کہ واقعی اب ہمارے ساتھ کوئی بھی شہد بیچنے والا دو نمری نہیں کھا سکتا کیونکہ آپ میری ویڈیوز میں اتنا کچھ سیکھ جائیں گے اتنا کچھ آپ کو پتا چلے گا اللہ کے کرم سے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ دو نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں یہ ناکام ہوں مجبور لوگ اس کو خریدتے ہیں شوقین تو کئی ہزاروں کے بعد ایک آتا ہے جو شوق سے شاید کھاتا ہے باقی تمام لوگ بچوں کے لیے دمے کے مریض یا اس طرح کے جن کو سانس کے مسائل ہوتے ہیں گلے کا مسئلہ ہوتا ہے تو زیادہ تر وہی لوگ یہ شہد خرید کے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں یا ڈاکٹر حضرات جن کو شہد کا بتاتے ہیں تو وہ لوگ بھی شہد استعمال کرتے ہیں زیادہ تر دیسی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے تو خدارہ میں تمام پاکستانیوں سے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ کہوں گا کہ جو بھی شہد بیچنے والا دوست ہے وہ شہد خالص بیچے تاکہ پاکستان میں کیا پورے مسلمانوں میں اس کی قرآن کے مطابق جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے تو ان کو اس سے ضرور شفاہ ملے یہ دو نمبر شہد کس طرح کا ہوتا ہے ایک نمبر کس طرح سے ہوتا ہے یہ میں اہستہ اہستہ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا بتاتا جاؤں گا اور کس طرح سے یہ چیک کیا جاتا ہے جب آپ اس میں خود انوال ہوں گے میرے طریقوں سے چیک کریں گے انشاءاللہ سو فیصد آپ اتنے جو انا ٹرین ہو جائیں گے کہ آپ کو دور سے آپ شہد بالٹی میں دیکھیں گے کہ ایک بندہ بالٹی میں لے کے آیا ہے آپ کو شہد دے رہا ہے تو انشاءاللہ جب آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ چھوٹی مکھی کا ہے بڑی مکھی کا ہے یا پھر یہ دو نمبر ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دوست مجھ سے شہد لینے آیا اس نے شہد لینا تھا بیس کیلی وہ چار لوگ آئے شہد کو چیک کرنے کے لئے کہ کیا اس کے پاس شہد یہ بار بار ویڈیوز میں ہمیں شہد کے چکے رکھاتے ہیں اتار رہے ہیں دے رہے ہیں تقریبا نائنٹی نائنٹ پرسنٹ میرے شہد کی تعریف ہوتی ہے کبھی کبھی ایک دو دوست ہوتے ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے میرے شہد میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ان کی مسٹیک کی وجہ سے وہ پانی والا چمچ استعمال کرتے ہیں خراب انگلی گال دیکھتے ہیں گیلے ہاتھ سے شہد کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے احتیاطی تدابیر وہ نہیں اپناتے جو ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو ان کی مسٹیک کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا کبھی کبھی تھوڑا بہت شہد خراب بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ہم سے خریدیں گے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں آئے گی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دوست نے جو ہے نا انہیں کہا آپ ہمیں پہلے اپنا شہد چیک کروائیں میں نے ان کو شہد کا بوتل پکڑا دیا انہوں نے کیا کیا کہ شہد کے ایک ان میں سے بزرگ تھے داری والے تو انہوں نے شہد کے پانچ سے چھے قطرے زمین کے اوپر پکی جگہ کے اوپر گرا دیئے پانچ سے چھے قطرے زمین کے اوپر جب گرا دیئے تو پھر کیا کیا کہ وہ نیچے لیٹ گئے ایسے ہاتھوں کے ساتھ وہ لیٹ گئے اور کھونکیں مارنے لگے اس کو صحیح کر کے انہوں نے کھونک مار 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 کے ان کے نیچے سے جتنی مٹی تھی نا وہ ساری نکال دی جب وہ مٹی نکل گئی اور انہوں نے نیچے سے دیکھا ہے کہ شہد کا جو قطرے تھے وہ بالکل اسی حالت میں جس طرح سے انہوں نے گرائے تھے اسی حالت میں پڑے ہیں وہ زمین میں ایک ذرا برابر بھی ایک ریت کے ذرے کے اوپر بھی جذب نہیں ہوئے تھے اگر اس کو زمین جذب کر دیتی تو انہوں نے یہ چیک کرنا تھا کہ یہ شہد زمین میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب انہوں نے پھونک مار مار کے صاف کر دیا اس جگہ کو اور نیچے جذب نہیں تھا وہ قطرے ویسے کے ویسے شیشے کی طرح چمک رہتے تو وہ کھڑے ہوئے اپنے ہاتھ دھوئے تو انہوں نے کہا کہ پیارے بھائیو اس کا شہد ایک نمبر ہے تو میں حیران رہ گیا کہ ان کا یہ کیا طریقہ ہے چیک کرنے کا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے یہ کیسے چیک کیا ہے مجھے تو آج تک اس چیز کا پتہ نہیں تھا اس نے کہا ہم اپنے بزرگوں سے جو ہے نا یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جو جلیبی کے شیرے کا جو شیرہ ہوتا ہے نا شہد میں اگر اس کا ایک یا دو قطرے آپ اخبار پر مثلا یا جو ہے نا زمین کے اوپر گراتے ہیں تو وہ جذب ہو جاتا ہے فوراں اس نے کہا ہم بزار میں جاتے ہیں میلے میں جاتے ہیں جلیبی خرید کے کھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں شاپر پر اینڈ پر سارا شیرہ لگا ہوتا ہے تو ہم اس کو پھینک کے چلے جاتے ہیں اسی طرح اس نے کہا زمین پر بھی ہم جب قطرے گراتے ہیں زمین جذب کرتی ہے تو اس میں سمجھو جتنے فیصد وہ جذب کرتی ہے تو سمجھو جتنے فیصد اس میں شیرہ ہے تو آپ کا شاہد میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ اوکی ہے ایک نمبر ہے کیونکہ اس نے ایک قطرہ ذرا سمی جذب نہیں کیا تو دوستو اس طرح ہر آدمی کے اپنے ٹوٹکے ہیں اپنا طریقہ کار ہے تو میں ہسنے لگا میں نے کہا چاچا جی آپ نے اپنے کپڑے خراب کیے ہاتھ خراب کیے اتنی دیر محنت کیے چار سے پانچ منٹ وہ پھونکے مارتے رہے ان کا سانس چل گیا تو میں نے کہا اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ مجھے بتاتے ہیں میں ایک اخبار کا ٹکڑا لیا تھا اس کے اوپر آپ چار پانچ قطرے گراتے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چان جاتا کہ یہ جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بس اس نے کہا ہمارا جو دل ہے نا وہ مطمئن ہے اس بات کے اوپر زمین کے اوپر ہمارے بزرگ بھی قطرے ڈال کے چیک کرتے تھے تو ہم بھی اس کو زمین کے اوپر چیک کیا ہے ہم نے تو ہمیں اب تسلیح ہوگی ہے بیٹا آپ ہمیں بیس کلو شہر پکڑا دو تو پیارے دوستو اس طرح میں انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ شہر کے بارے میں سمجھاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو اور فیس بوک جو میرا پیج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا ہے اس کو آگے شیئر کرنا ہے آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو شہر کا 99% انشاءاللہ ایسا کاریگر بنائیں گے کہ آپ دعائیں لیں گے ساری زندگی موسیقی